السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر جانگیر خان ہے اور آپ مجھے میرے ٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں آج ایک اہم ایمپورٹنٹ میڈیکل ایشو پہ بات کریں گے جو میدے کی گولی ہے ہر بندہ کہتا ہے اسے استعمال کرتا ہے ویڈاوٹ ڈاکٹر پریسکرپشن اس کو استعمال کرتا ہے تو تب نیل دے کے آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا کہ آج کے ٹاپک کا مقصد کیا ہے جی ہاں تو یہ گولی کس طرح خطرناک ثابت ہو سکتی ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے جو دل کے مریض ہیں جن کو ہرٹ اٹیک ہوا ہے یا جن کو فالج کا دورہ پڑا ہے یا ایڈریسک ہے جن کو فالج کا دورہ پڑ سکتا ہے یا ہرٹ اٹیک ہو سکتا ہے تو ان کے لیے یہ کتنا خطرناک ہے تو رائزیک جو ہے بزاتے خود رگوں کو بند نہیں کرتی یہ ان لوگوں کے لیے خطرناک ہے جو پہلے سے کلوپیڈوگرل گولی استعمال کرتے ہیں اس کو جاننے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ کلوپیڈوگرل کس طرح کام کرتی ہے اور رائزیک کس طرح اس کلوپیڈوگرل کی دوائی کا اثر ختم کرتی ہے اور جب اس کا اثر ختم ہوگا تو اس کا جو کام ہے وہ نہیں ہوگا یہ خون پتلا کرنے والے دوائی ہے جو کلوپیڈوگرل ہے یہ خون کو پتلا کرتی ہے اور جب خون کو پتلا کرتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رگ ہے اور اس میں جو وائٹ وائٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ وہی پلیٹ لٹ ہے نار مری رکھ کے اندر کلوپیڈوگرل نہیں بنتا لیکن جو مریض کلوپیڈوگرل استعمال کرتے ہیں تو ان کے خون اور پتلا ہوتا ہے یہ پلیٹ لٹ جو ہے یہ سٹکی نہیں ہوتے اور کلوپیڈوگرل نہیں بنتا لیکن اگر جو مریض کلوپیڈوگرل بھی لیتا ہے اور ساتھ میں رائزیک بھی لینا استعمال کر لے تو اس میں کلارٹ بڑھنے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں کیونکہ رائزک جو ہے وہ کلوپیڈو گرل کی دوائی کا اثر ختم کرتی ہے ابھی ہم اس کا میکنزم پڑھیں گے کہ وہ اثر کس طرح ختم کرتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کلارٹ بن گیا ہے اور اس ہنڈڑ پرسنٹ جو ہے اس نیرک کو بند کی ہے تو یہ اگر دل میں ہے تو ہارٹ اٹیک ہوگا اگر دماغ میں ہے تو فالج ہوگا اور یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو کلوپیڈو گرل پہلے سے استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ میں رائزک استعمال کر رہے ہیں تو کلوپیڈو گرل دوائی استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو آگے ہم بڑھیں گے کہ اگر میدے کا مسئلہ ہو تو وہ کون سی دوائی استعمال کریں گے اور امی پرازولین رائزک جو ہے وہ کس طرح کلوپیڈو گرل کا اثر زائل کرتی ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلوپیڈو گرل کا نارمن میکنزم ہے ایک بندے نے کلوپیڈو گرل لے لی میدے میں چلا گیا اور وہ جگر میں آ گیا جب جگر میں آ جائے تو پھر یہ کلوپیڈو گرل اکٹیو میٹابولائٹ میں کنورٹ ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ جب آپ موں سے لے رہے ہیں تو تب یہ کلوپیڈو گرل اکٹیو فارم میں نہیں ہوتا یہ اکٹیو فارم میں آپ کے باڑی میں چینج ہوتا ہے خاص کر جگر میں یہ والے اس کا اکٹیو فارم ہے تو جب جگر میں یہ اکٹیو فارم میں یہاں پہ چینج ہوتی اس کے لئے ایک انزائم کی ضرورت ہوتی ہے جو یہ ہے اب یہ انزائم جو ہے کلوپیڈوگرل کو ایک ٹیو فارم میں چینج کرتی ہے اور یہ والی جو ایک ٹیو فارم میں چینج ہو جائے پھر یہ ہماری جسم میں کام کرتی ہے خون کو پتلا کرتی ہے کلات نہیں بننے دیتی ہے ہارٹ اٹیک اور دور جو فالش کا دورہ ہے اس کو پریونٹ کرتی ہے تو یہ وہ انزائم ہے اگر آپ جو ہے اومیپرازول لے لیں تو اومیپرازول جو ہے وہ کیا کرتی ہے اس کو ختم کرتی ہے جب اس انزائم کو ختم کرے گی تو کلوپیڈوگرل آپ کا ایک ٹیو فارم میں چینج نہیں ہو گا تو خون پتلا نہیں ہوگا مریض کہہ رہا ہے کہ میں کلوپیڈوگرل لے رہا ہوں پھر بھی مجھے فارج ہو گیا پھر بھی مجھے دل کا دورہ ہو گیا لیکن جب آپ ہسٹری لے رو تو اس میں اس طرح کی چیزیں اومیپرازول اس اومیپرازول یہ خود سے لے رہا ہوگا تو اس کے ساتھ یہ والی چیزیں نہیں لینے کیونکہ اس کی ایکٹیویشن کو انہیبٹ کرتا ہے اب اگر کسی مریض کو آل سا رہے میدے کا مسئلہ ہے تو وہ کونسی دوائی لے لے جو اس انزائم کی ترو میٹابولائز نہیں ہوتا تو اس کے لیے جو گولی ہے وہ اومیپرازول نہیں ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اومیپرازول نہیں ہے اومیپرازول نہیں ہے کیونکہ انہیبٹ کرتا ہے اس اومیپرازول بھی نہیں اس کا بھی ہائی انٹریکشن اس کو انہیبٹ کرتا ہے جو لو انٹریکشن والا ہے وہ ہے پہنٹو پرازول جی ہاں اگر دل کے مریض ہیں پالچ کے مریض ہیں اور وہ خون پتلا کرنے دوائی کار ہیں سپیشلی کلوپیڈوگرل ان کے لیے اومیپرازول اور اس اومیپرازول بہت خطرناک ہے اور ان کے لیے جو سیف درگ ہے جو سیف دوائی ہے دل کے لیے جو جگر میدے کے لیے تیزہ عبیت کے لیے وہ پہنٹو پرازول ہے وہ پہنٹو پرازول ہے تو یہ ایک اہم میسج تھا اس کو پلیز آگے شیئر کریں اور اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں مزید اس طرح کی معلومات کے لیے میرے چینل کا بیل آئیکن ضرور دبائی تھا کہ آپ کو میرے نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن ہوتی گئے بہت شکریہ